بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الخالق الباری المسور آمنت باللہ صدق اللہ اللزیم صدق رسول نبی کریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیش یا ایوہا اللزین آمنو صلو علی وسلم تسلیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علی السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سلات و السلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیش رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا نال خود فرمایا ہے میرا یار دلدار بڑا سونا رب آپ بڑایا ہے دلدار بڑا سونا دن سارے سونا لے جیڑے رب نے بڑایا ہے دن سارے سونا لے جیڑے رب نے بڑایا ہے جیڑے وار نبی آیا ہے اوہ وار بڑا سونا جیڑے وار نبی آیا ہے اوہ وار بڑا سونا رب آپ بڑایا ہے دلدار بڑا سونا نال خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا دشمن نو دعا دے وے دگیاں نو اٹھا دے وے اوہ دشمن نو دعا دے وے اوہ دگیاں نو اٹھا دے وے اسلام دے بانی دا کردار بڑا سونا کردار بڑا سونا نال خود فرمایا ہے اوہ میرا یار بڑا سونا نال خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا سرکار دے موڑے آتے شہبیر پہ آن کھیڑے سرکار دے موڑے آتے شہبیر پہ آن کھیڑے سواری بڑی سونی اوہ اسوار بڑا سونا اوہ اسواری بڑی سونا اوہ اسوار بڑا سونا رب آپ بڑایا ہے دلدار بڑا سونا دنیا دے یا شہرہ دے اوہ بڑے سونا نظارے نے دنیا دے شہرہ دے اوہ بڑے سونا نظارے نے دنیا دے یا شہرہ دے اوہ بڑے سونا نظارے نے ہر سونا تو سونا دا در بار بڑا سونا ہر سونے تو سونے دا درے بار بڑا سونہ نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونہ نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونہ سونے دیا نہ تانے ملے آئے ظہورینو اظہار بڑا سونہ ملے آئے ظہورینو اظہار بڑا سونہ رب آپ بڑا آئے ملے آئے ظہورینو اظہار بڑا سونہ نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونہ رب آپ بڑا آئے دلے دار بڑا سونہ نالے خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونہ حمد و سنات و بعد امام الانبیاء مدینہ دے تاجدار سیدہ آمنہ دلال حضور نور مجسم شفی معظم نبی رحمت ساکی قوسر تو آڈے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صل اللہ تعالی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عابدی پاک بارگاہ دے اندر حدیعہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد آپ حضرت اور میں جمعت اور مبارک دیاں بابرکت ساتھاں پرکیف لمحات دے اندر مل کے بیٹھے ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صدقہ سرکار مدینہ نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ساڑا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ بیان کیتا جائے اسا ساریاں واسطے ذریعہ نجات دا سبب بڑھائے حضراتِ ارامی آج دے جمعت المبارک دے خطبے دے اندر سرکار مدینہ امام الانبیاء نبی اکرم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حسن دیاں کرنا کرانگے سرکار دا حسن بڑا ہی باکمال حسنے اللہ نے اپنے حبیب نو بڑا ہی سونا بنایا اور بے مثل و بے مثال بنایا اور عزتِ عزمت اپنے حبیب نو عطا فرمائی فرمائی اور مقام اپنے حبیب نو عطا فرمایا فرمایا معبوب ساری کائنات ایک پاسے لیکن توں سونے ایک پاسے تیرے نال میں نو پیارے اور تیرے نال میں نو محبتے تیرے واسطے دے میں ساری دنیا بڑھا رہاں اور تیرے واسطے میں ساری دنیا دا نظام سجا رہاں فرمایا اللہ الخالق الباری المصور اللہ فرماندہ ہے میں پیدا کرنا اللہ اللہ فرماندہ ہے میں بغیر مثال تو بنانا اللہ 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 فرماندہ ہے میں تصویران بڑانا اللہ اللہ نے بڑیاں بڑیاں تصویران بڑائیاں بڑیاں بڑیاں تصویران بڑائیاں بڑے بڑے لوگ بڑائے کوئی تصویر بڑاندہ ہے ادھے تصویر بڑاندہ اپنا انداز ہندہ ہے کیمرہ ادھے کول ہندہ ہے اور اور لائٹ آن کر کے تصویر بڑائے گا لیکن قربان جاما اللہ فرمان دے میں ہو میں انہوں لائٹ آن کرن دی لوڑ نہیں میں تے توڑے ماما دے پیٹ اندر توڑیاں تصویرہ بڑھائیاں میں تے توڑے ماما دے پیٹ اندر توڑیاں تصویرہ بڑھائیاں نہیں اور تصویر بڑھائے گا تے کھلو کے تصویر بڑھائے گا سکول اللہ تصویر بڑھائے گا اللہ فرمان دے ادھر تو اڈی ماں ستی ہے تو ہاڑا باب ستا ہے لیکن میں تے نہیں نا ستا اگر میں سو جاندہ تے تو ہاڑے ہتھ کنیں بڑھانے سن اگر میں سو جاندہ تے تو ہاڑے چیرہ کنیں بڑھانا سن اگر میں سو جاندہ تے تو ہاڑے پیر کنیں بڑھانے سن اے بندے یا سوچ لے میں تصویرہ بڑھا رہے ہاں میں تے نو اتنا سونا بڑھا رہے ہاں اور اتنا عالی بنا رہے ہیں ماں پھر تصویر بنائی جاندی ہے جو دو فوٹو گرافر تصویر بناندہ ہے تصویران نال تصویران بھی مل جاندی آنے اللہ فرماندہ ہے وہ ویک ہوئے میں تصویران بنائی آنے ارباں کرباں مخلوق بنائی ہے شکلات دور دی گلے انگلی آن دے پورے بھی نہیں مل دے شکلات دور دی گلے انگلی دے جڑے پورے لا بندیاں اے بھی نہیں مل دے ایک دوسرے دے شکلات دور دی گلے میں اس طرح دے تینوں بنایا اور اتنا عالی بنایا پھر جدو تصویران بنانا لد تصویران بناندہ ہے تک حضرات کوئی بھی کاریگار روے جدو کم کر دے وہ پہلے دن کم شروع کرے گا کوئی مستری آ کے دیوار بنائے گا وہ پہلے دن دیوار بنائے گا کوئی عالم پڑھ کے آیا وہ پہلے دن تقریر کرے گا حضرات وہ پہلے دن اوہ کم سہی نہیں ہوئے گا چند دن لگن گے اور اوہ کم ٹھیک ہو جائے گا تے حضرات وہ پہلے دن آلے کھول تے پہلا کم ٹھیک نہیں ہوں دا اللہ جڑی پہلی صورتی بنایی ہے نا وہ بے مثل و بے مثال بنا چھڑی بے مثل و بے مثال بنا چھڑی کہ سونیا تیری مثال ہے کوئی نہیں تینوں بے عیب بنایا عزت عظمت والا بنایا مقام و رتبے والا بنایا تینوں بلندی والا بنایا اور تیری مثال ہی کوئی نہیں حضرات سب کم پہلے اللہ نے جڑی صورت بنایئے آونا او صورت بھی گل کریئے کہ جڑی صورت انہیں اپنی مرضی دے نال نہیں بلکہ جڑی بنا رہے ہیں اوہ دی مرضی دے نال بنایئے جڑی صورت بھی اوہ دی مرضی دے نال بنایئے اللہ تعالی نے حبیب دے حسن دا تذکرہ قرآن مجید دے اندر کیتا مختلف الفاظ دے اندر اپنے حبیب دے حسن دا تذکرہ کیتا حضرات خالق دی آواز آئیے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا خالقِ کائناتی آواز آئیے وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا فرمایا مابوبا میں نوں تیرے چہرے دی قسمے میں نوں تیریاں ظلفاں دی قسمے حضرات اللہ نے حضور دے چہرے دا ذکر کیتا حضور دیاں ظلفاں دا ذکر کیتا نبی دا چہرہ بھی باق کمالے نبی دیاں ظلفاں بھی باق کمالے اللہ فرمایا حبیبہ تیرا چہرہ بڑھا رہا امام ذرکانی نے لکھیا علامہ اسماعیل حقی نے لکھیا روح البیان دے اندر لکھیا علامہ سید مامود علوسی نے روح المانی دے اندر لکھیا کہ وَدْدُحَا تو مُرَاد مُحَمَّد دا چہرہے وَاللَّيْلِ تو مُرَاد مُحَمَّد دیا ذُلْفَانے وَاللَّيْلِ تو مُرَاد مُحَمَّد دیا ذُلْفَانے کیسا باق کمال بنایا کیسا عزتِ عظمت والا بنایا کیسا شان والا بنایا رتبے والا بنایا عزتِ عظمت والا بنایا فرمایا بھی میں تینوں بڑھا رہا وان میں تیرے نال پیار کرنا واں میں تیرے نال محبت کرنا واں حضرات تو تانیدارے کائنا دی بات کر رہے آواں جنہ دا حسن آلہ جنہ دا مقام آلہ جنہ دی عزت آلہ جنہ دی عصمت آلہ جنہ دا رتب آلہ حضرات رب بڑھایا اپنے حبیب نو بڑھایا اپنے مابوب نو بڑھایا حضرات ورعا پی بڑھایا رب آپ بڑھایا دل دارے بڑھا سونا حبیب تینوں سونا بڑھا رہے ہیں عزت عظمت والا بڑھا رہے ہیں پیارا بڑھا رہے ہیں حضرات کدرے نبی دے چہرے دا ذکر کیتا کدرے نبی دیا زلفان دا ذکر کیتا حضرات نبی پاک دا ذکر کیتا اور نبی پاک دا تذکرہ کیتا اور نبی پاک دیا شانہ بلند کی دیا فرمایا میں اپنے حبیب نو مقام اتا کر رہے ہیں ازمت آتا کر رہے ہیں یا اللہ توں اپنے حبیب نو بڑھایا بڑھا ہی سونا بڑھایا بڑھا ہی پیارا بڑھایا اور حسن ویبہ کمالے سیرت ویبہ کمالے سورت ویبہ کمالے اور محمد آنا ویبہ کمالے اور محمد آجانا ویبہ کمالے جنہیں محمدِ عربی نو تکیا جنہیں محمدِ عربی دادیدار کی تا اور قین تے مجبور ہو گیا اور سونے بڑے بڑے ڈٹھے پر محمدِ عربی ورگا سونا کوئی نہیں ڈٹھا تے انہیں کہا تم بیخ کے میں سگدا سی میں تے محمد ورگا سونا بنایا ہی کوئی نہیں میں تے محمد ورگا سونا بنایا ہی کوئی نہیں اتنا عالا بنایا ہے اتنا عزت عظمت والا بنایا حضرات و نبیاں دے تاجدار دی بات کر رہے آمان امام علمیہ دی بات کر رہے آمان حضرات ایک کافلہ آیا جدوں ایک کافلہ آیا تھے مدینے پاک دوبار اس کافلے نے پڑا ہو کر لیا ایک کافلہ مدینے پاک دوبار آکے رک گیا حضرات ایک کافلہ جدوں بار آکے رک گیا تھے نبی پاک بھی آئے اس کافلے آ لے دیکھو لائے ایک کافلہ کہندہ ہے اسی کھجورہ لین واسطے آیا مدینہ دیا کھجورہ بڑیاں مشہور اسی تے کھجورہ لین واسطے آیا حضرات ہے جڑی بات میں توڑے سامنے بیش کر رہے آما یہ جڑی بات میں بیان کرنے لگا ما المستدرک للحاکم دے اندر بھی یہ بات موجود ہے حضرات تو کافلہ آیا آندہ ہے اسی کھجورہ لین واسطے آیا اسی تے تھے اس واسطے آیا امام الانبیاء آگے سرکار مدینہ آگئے نبی کریم آگئے حضرات انہاں دیکھو لیک سرخ اٹھنی ہے جڑی بڑی سونی ہے نبی پاک فرمان دینے میں اٹھنی لینی ہے تسی اٹھنی بیچوں گے انہاں کے ہاں سی بیچانگے سودہ تیہ ہو گیا حضرات نبی پاک نے اٹھنی دی مہار پڑی مدینہ پاک دیندر چلے گئے انہاں گلہ باتا کیتیاں آندہ نے یار کیڑی گلے اسی تے پیسیاں دا بھی نہیں پچھیا انہیں تے پیسے بھی نہیں دتے تے آیا تے چلا گیا اسی تے او دے حسن دے اندر انہیں میں وہیاں اسی تے انہوں بے کھن دے اندر انہیں میں وہیاں اسی تے او دے دیدار دے اندر انہیں میں وہیاں حضرات خیمے چو ایک پٹیم آئی دی آواز آئیے او بے کھنہ لے او میری گل سنو او اے جملے آگ کھنوا لے او کے او چلا گیا آسان ہوتے پیسے بھی نہیں دیتے اور میں اوہ دا چیرہ ویکھے آئے اوہ دا چیرہ چھوٹھے آمالا نہیں اوہ دا چیرہ تے سچیاں والا چیرہ آئے اوہ دا چیرہ تے سچیاں والا چیرہ اور اوہ دے چیرے جو دے نور دیاں لاتا نکر رہی آنے اوہ دے اتنا آلا اوہ دے اتنا سونا لہٰذا ہو آئے گا آ کے جناب تو آٹا مال تو نو دے وے گا ہدرات شام ہوئیے نبی دا سابی آئے آئے خجورہ لے کے آئے آن دے ایک خجورہ وی لیلو نہ لکھا وی لو دے خجورہ وی رکھ لو میں رسول اللہ دا پھیجیا ہویا آمان میں اللہ دے نبی دا پھیجیا ہویا آمان میں نو اللہ دے نبی نے پھیجیا ہوئے ہدرات سارے اران ہو گئے تے ہدرات سو کہل گے واں واں کہ اللہ دے نبی دا رتبہ واں واں اللہ دے نبی دا مگامہ ہدرات پھر اللہ نے حسنت آگی تا وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام اللہ لہنم بیا ٹھہرے ہدرات او دے رتبہ دی بات کر رہے ہیں آوان او دے کمال دی بات کر رہے ہیں آوان او جی دا رتب آلا او جی دی شان آلا او جی دا مقام آلا او جی دی عزت آلا او جی دی عزمت آلا او جس نبی دا آنا بھی آلا جس نبی دا جانا بھی آلا ہدرات اے تے نظر دی گلے ایک دن ابو جہل نبی پاک دی بارگا چایا آکے کہن لگا کہ میں نعوذ و بلہ تو آٹے چو برے چہرے آلا کوئی نہیں دیکھے آ تاجدار صداقت آگئے عاشقہ دے امام آگئے سیدنا صدیق اکبر آگئے آکے کہن لگے یا رسول اللہ میں تو آٹے تو سونا کائنات وچھ کوئی نہیں ڈٹھا ابو جہل کہن لگا میں برے چہرے آلا نعوذ باللہ کوئی نہیں ڈٹھا صدیق اکبر کہن لگے میں تو آٹے تو سونا چہرے آلا کوئی نہیں ڈٹھا صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا بھی بلنا ابو جہل نے ایک ہل کی تھی صدیق نے ایک ہل کی تھی امام الانبیاء نے پتہ کی ارشاد برمایا آپ فرمایا میں آئینے دی مثلا جیڑا میں نو بکھیں گا اپنی صورت نظر آئے گی اب اچھال دی اپنی صورت ایسی تے میں انہوں نظر آیا صدیق آپ بھی سونا ہے تے میں بھی انہوں سونا نظر آیا میں بھی انہوں سونا نظر آیا ہاں حضرات تو تاریدارے کائناتی ہوسن دی بات کر رہے ہاں حضرات کے اللہ نے اے عزتہ تا فرما دیتیاں اے عزمتہ تا فرما دیتیاں اے رتبہ تا فرما دیتا حضرات صحابہ اکرام نے نبی پاک دینال اتنا بیار گیتا اوہ اتنی محبت کی تھی اوہ نبی دے چیرے دے اتنے عاشق ہو گئے حضرات تاریدارے صداقت عاشقہ دے امام نبی تھی میں فلچ بینا ایک رومال لے کے بینا رومال اپنی آنکھان دے اندر مارنا کیسے سوال کیتا صدیق اے رومال اپنی آنکھان دے اندر کیوں مارنا ہے آپ فرما دینے میری آنکھان بندوں دیانے میں آنکھانوں دسنا واں تو آنڈے سامنے آم مندہ نہیں بیٹھا نبی یاد نبی بیٹھائے لازہ بندنا ہو اوہ اس ماں بھوبت دیدار کرو راتی بھی جس دیدار گیتا اور دنے بھی جس دا صحابہ نے دیدار گیتا اوہ جنادہ نظریہ ایسی کے دل کردہ اے سونے آنکھان ہاروے لے تینکول پٹھا کے میں تکدار آنکھان لوں لوں میری اکھیاں ہو جاں مہتاج نہ میں کسے دردارا حضرات اس نبی دے حسن دی بات کر رہے ہیں آوہاں اس نبی دے صورت دی بات کر رہے ہیں آوہاں بے تسی دے نبی پاگ نو ڈٹھا اور تسی دے صونہ ساڑے مابوب کیسے سن اور تسی دے صونہ ساڑے آقا کیسے سن ابو دعوت شریف پڑھ رہے ہیں آوہاں موسنا دے امام آمد بن امبل پڑھن لگاواں تفسیر ابن کسیر پڑھن لگاواں حضرات ایک یہودی اس نے اپنے بچے نو بیجیا جا سودا لے گیا او دا بچہ بزار آیا اور جدوں بزار آیا تے حضرات او دیاں نظرہ مستوہ کریم نال ملیاں حضرات دل دے کے بے گیا اوہ کہیں لگا انہا سونا سرکار تے دیدار کرا کے چلے گئے پر اوہ اتھا ہی بیٹھا ہی رہ گیا اوہ بیٹھا ہی رہ گیا حضرات کیوں کہ سونے جیتنے نے کیوں کہ رب آپ بنایا ہے دلدار بڑا سونا اللہ بڑھا ہی اتنا سونا ہے اوہ بیٹھا ہی رہ گیا بیٹھا ہی رہ گیا اتھا ہی اتھا ہی بیٹھا رہ گیا حضرات شام ہوئیے مغرب دی نماز ہوئیے حضرات بچہ گھر واپس آیا باپ پوچھے بیٹھا سودا لے آیا ہے آن دے ہاں ہاں اببا میں آج سودا خرید آیا ہوں باپ کہنے دے سودا لے آیا ہوں اوہ کہنے دے اببا میں سودا لے آیا ہوں اس آکھیں ازداری تے کوئی سودا نظر نہیں آ رہا اببا تینوں نہیں پتا میں سودا لے آیا ہوں اور ساکھیں اپا گل کدا دیا گلہ کر رہے آئے آن دے میں سودا لے آیا ہوں آن دے ہاں ہاں میں جو تینوں کہہ رہے آیا ہوں کہ میں سودا لے آیا ہوں میں سودا لے آیا ہوں اوہ میں انہ دے دیدار کر رہے آیا ہوں کہ او راہ پر حسن دنگری دا اور راہ پر حسن دنگری دا دیدار کرا سڑ ہج تھی وے رب دیا سونیا مابوبا اج پیر چوما سڑ ہج تھی وے تیڑی سورت پاک دی ہد کوئی نہیں اور ذرا پردہ چاہ سڑ ہج تھی وے ناشاد نصیباں کون پھاگ لگن اور دیدار کرا سڑ ہج تھی وے آن گئے ابا میں جدا دیدار کر کے آیا وہاں ابا میں جنہوں کوئی کے آیا وہاں میں تینوں کے ناوانا کہ میں خرید آیا وہاں ابا میں سوڑا لے آیا وہاں ابا میں او مابوب دیدار کر کے آیا وہاں ابا میں اس تعدیدار کر کے آیا ہاں اور جنہوں صلیخہ تکیا اور یوسف بھی آلا اور جس محمد انہوں صدیق تکیا اور محمد بھی آلا فاروق تکیا عثمان تکیا علی تکیا حضرات یوسف تکیا تے عورتہ تکیا حضرات حسن یوسف تی بھی کیا باتے لیکن پتا ہے اللہ سننا تا کی تا کیے اور یوسف انہوں تے مکمل حسن نے دیتا گیا حضرات حسن دہ جز دیتا گیا اور جنہوں جز دیتا گیا او دا ایک کمالے کہ بیبیاں ہاتھ بھی کٹ لون تے پتا کوئی نہیں اور جنہوں مکمل دیتا گیا اس محمد کی کمالوں نا جنہوں حسن دہ جز دیتا گیا اس یوسف دا ایک کمالے تے جسنہوں اس نے تمام عطا کیتا اس نے کل عطا کیتا تن مئینے اوہ خلق تیرے جی بیک یوسف کنانی اوہ جنا نبی دا حسن تکے آ اوہ رجیدوں میں جہانی آن دے میں تے نبی پاک دا دیدار کر آیا واں میں تے نبی پاک دی زیارت کر آیا واں میں تے آمنا دے لال دا مکڑا وے کھایا واں حد راک تن گزر دے گئے اے بچہ آوے آ کے دیدار کرے چلا جاوے آوے آ کے دیدار کرے چلا جاوے اوہ مدینے دے بچے بھی دے نالون پر نبی پاک آن تے اس بچے نال پیار کرنا اس بچے نال محبت کرنا حضرات اے اکلہوں دیا رہیاں آخر کار ایک دن بھی گزریا تو تین چار پنج دنے بچہ نہ آیا نبی پاک نے بھی پچھے آؤ میرا عاشق نہیں آ رہیا اوہ میرا پیارا نہیں آ رہیا صحابہ اکرام نے دسیاق کا پتہ نہیں ہے اوہ آشق تے بیمار ہو گیا اوہ آشق دی طبیعت ناساز ہو گئی اور عشق دی چونٹ جو لگ گئی اور نبی پاک دینال پیار ہو گیا اور نبی پاک دینال محبت ہو گئی بڑا علاج کروایا گیا بڑے ٹاک کرتے طبیب آئے بڑے بڑے حکیم آئے علاج کی تا پر گل نہ بڑی حضرات انہوں کو ہور بیماری تے نہیں اوہ گنرہ میں نوکڑا ہور بیماری ہے میں بیمارے عشق رسولان میں تے نبی پاک دا تیدار دا طالبان میں تے نبی پاک دا سونے مکھڑے دا طالبان میں تے نبی پاک دی زیارت دا طالبان میں تے نبی پاک دے دیدار دا طالبان حضرات انہوں نے نبی پاک دا عشق کے نبی پاک دا دیوان آئے نبی پاک دینال محبت کرنوال آئے اپنے اب بینوں کین لگا با میں تے مر جاو آگا کیونکہ میں ہنے علاج دی گل رہی کوئی نے میری کوئی آخری حسرت دل دی خواہش پوری کرے گا اسا کہ پترہ دست تیری خواہش کیے تیری حسرت کیے حضرات محمد اے عربی دا عشق بولے آ آن دے ابو جی حسرت تے وے آخری واری سونا آوے تے اپنے مکھڑے دا دیدار کرا جاوے میں تے نبی پاک دینال پیار کرنا ماں میں تے نبی پاک دینال محبت کرنا ماں میں تے نبی پاک دا عشقاں حضرات کے نیتی دار تیرے اندر عمر گزاری وے کھلیں اک واری ان آنکھیاں تے نو دیتھا اور نہ بیکھن کاری ان آنکھیاں تے تیرا دیدار کی تا اور ان کے نوے کھلیں اور ان کے دے دیدار کریں نبی پاک دا عشق نبی پاک دا دیوانا باپ آنکھیاں بھی میں یوہدی خاندان یوہدی ابن کسیر دے اندر موجودے ابو دو شریف دی عدیث پاک مصند امام احمد بن حنبل دے اندر موجودے اس کا کہہ میں یوہدی تو تووں کی دنیاں گلنا کر رہے ہیں لیکن پھر باپ اولاد دیتھو مجبور بھی ہو جانا اولاد دیتھو ماں پہ وہ مجبور بھی تو ہو جانا دن نا اس کا کہہ میرے پتر دی آخری خواہش ہے پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا چل کوئی نہیں حضور دی بارگاہ چلے جانے حضور دی بارگاہ چلے جانے آ گیا حضور بیٹھیں صحابہ اکرام بیٹھیں اللہ دے نبی فرما صدیق عمر عثمان علی اٹھو صحابہ کرام نو نال لے آ حضرات شاہ سکھ دے گھر والٹر بے ادھر جنابِ آلہ او دی موتیاں گھڑیاں میں آگئیاں حضرات موتِ لمات بھی آگئے تیاشی کہن لگا دو گھڑیاں رک جا تقدیریں دو گھڑیاں رک جا تقدیریں سنو لگیاں توڑے نبالے دے او خود جان حوالے کر دے سا اس جان دا مالک تیالے دے آنڈا میں جی دے نال پیار کرنا واں میں جی دے نال محبت کرنا واں میں جی دے نالش کرنا واں دراؤ سونے نوتے آ لیندے دراؤ سونے ددی دار دے کر لیندے ادھرات راوی لکھ دے نبی پاک آگئے آمینہ دے لال آگئے سرکارِ مدینہ بد دوہا دے مکھڑے والے آگئے واللیل دیاں ظلفاں والے آگئے حامیم دیاں گنلاں والے آگئے یا سینڈے سیرے والے آگئے تا جہ دارے کائنات تیدار کی تا تا جہ دارے کائنات تا مکھڑا ویکھے آ نبی پاک نے ادھر چکیا اور اپنی جھولی اندر رکھے آ ادھرات تا جہ دارے کائنات تنو ویکھے آ تا جہ دارے مکھڑا ویکھے آگئے 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 تو حصل ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ ہو گیا نبی پاک اُدھی قبر دے اندر اتر گئے حضراء صحابہ فرمان دے نے اسی ویک رہا نبی پاک پنجے آتے پل اُدھی قبر دے اندر بھی چل رہنے صحابہ اکرام نے جد حضور بار آئے آنکے کیا سونے آن سانو کم فرمان دے اسی قبر دے اندر اتر جان دے فرمائے دے نال وعدہ کی تاسی میں محمد تیری قبر جنت بڑھا وانگا میں اس واسطے وعدہ نبھارے آواں تے وعدہ نبھارے آواں تے آقا پنجے آتے بل کیوں چل لے ہو آقا فرمان دے نے فرشتے بڑے آئے نے ایدھی زیارت واسطے آئے نے تے آقا تو آٹے چیرے تے تھکندے آسار کیوں نے آہ فرمایا میرے چیرے تے تھکندے آسار تانے کہ ہوراں بھی آئیاں فرشتے بھی آئے انہاں دا جسم میں محمد تے جسمنا لگ دا ریا ٹچوں دا ریا اس وجہ تو میں تھک گیا ماں اس وجہ تو میرے چیرے تے تھکھاوٹ آ گئیے آہ بھائیاں جنہیں نبی پاک دا حسن تکیا جنہیں نبی پاک دا دیدار کیتا جنہیں نبی پاک دا مکڑا وے کھیا پھر ایسا عاشق ہویا ایسا عاشق ہویا ایسا دیوانہ ہویا ساری دنیا حکبہ سے دیو کہندہ ریا لوگو سنڈا وہ اے دنیا اک پاسے میرے محمد دا حسن اک پاسے اے ساری دنیا اک پاسے میرے محمد دا حسن اک پاسے Yours اور جیدہ چیرہ بھی باکمالیں جідی سورت بھی باکمالیں اور جیدہ کردار بھی باکمالیں حضرات جو ہر حوالے دین آلہ 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 جس حوالے دین آلوے کھلا وہ آلہ آلہ رتبے دین آلوے نال بھی آلہ سرکار دا چیرہ کیسا سی اکثر صحابہ اکرام دیئے رائے ویجڑی میں پڑھ رہے ہیں صحابہ اکرام پتہ کی برمان دینے کانا وجہہو ورکتو مصحف اندینے سرکار دا جیڑا چیرہ سینا سرکار دا جیڑا حسن سینا او قرآن دیا ورکیاں دے ترہن سی قرآن دے ورکیاں دے ترہن سرکار دا چیرہ سی اگے جانے یا مزید صحابہ اکرام دے سوال کرنے یا او دسو دسو نبی دا حسن کیسا او دسو دسو نبی دیشان کیسی دسو دسو نبی دا رتبہ کیسا حضرات صحابہ اکرام کی فرمان دینے آن دینے قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کو ذرا سبحان اللہ قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسن اللہ سے وجہاں و اکسن ہم خلقا او دسو دسو نبی دا حسن کیسا آپ کہنے دینے کہ اکسن اللہ سے وجہاں نبی پاک سارے تو سونے حسن بچوی سارے چوالا و اکسن ہم خلقا تے اخلاق اندر بھی محمد سارے آتو آرہ حسن اندر بھی آلہ اخلاق اندر بھی آلہ مقام اندر بھی آلہ آؤ چناب ابو حریرہ دی بار گاندے اندر جانے آ ابو حریرہ گول پچھنے آ اے ابو حریرہ تو سیدھ سنا نبی کیسے سانا حضرت ابو حریرہ کہنے ان لی ادارہ ایتو کا پاپت نفسی و کر رہا تینی ابو حریرہ تو سیدھ سنا نبی دا حسن کیسا ابو حریرہ کہنے ان لی ادارہ ایتو کا پاپت نفسی و کر رہا تینی جدو میں نبی پاک زدی دار کر دا سا اکھاں تھڑیاں ہو جانیاں دل خوشی دینا حال چھومن لگ جانا ابو حریرہ بات کے بدا فرمان دینے سنو مارائی تو شہیاں اکھ سنا میر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شمس تجری فی وجہی اے حسن دسن والا کون ہے نبی دا کون ہے نبی دا سابی بولو نا حسن دسن والا کون ہے نبی دا کون ہے نبی دا نبی دا سابی دا سریا او لوگو سن لبو مارائی تو شہیاں سنا میر رسول اللہ میں جدو نبی پاک نو ویک دا سا نبی پاک دا دیدار کر دا سا کان نشم سا تجریفی وجہی میں نو اتنا لگلا سی اے جڑا سورج اے اللہ محمد دے چیرے اندر چلا چھوڑے آئے اے جڑا سورج اے اللہ محمد دے چیرے اندر چلا چھوڑے آئے حضرات آبات مزید اگل ہے کے جاماں ہاں نبی دے کور سابی کول پچھاں تو سیدھا سونا نبی دا حسن کیسا آمدینے اکسان اللہ سے لونن واتیا بننا سی ریحا آمدینے میرے کول پچھو تے میں دساں حسین ساریاں تو زیادہ تے خوشبودار بھی ساریاں تو زیادہ او کدہ کدہ دروازہ کھٹ کٹا ماں کدے کدے دروازے تے تستک دے ماں آ جابر بن سمرہ کول پچھاں تو دسنا حضرت جابر نبی دا حسن کیسا تے حضرت جابر کے نیرے آو آو میں دسنا آقا کریم دا حسن کیسا رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت ادحیان فجعلت عنظر إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی القمر وعلی حلت الحمراء فیدہ وعقصن اندی من القمر آ جابر بن سمرہ تو سیدھا سنا نبی دا حسن کیسا سی حضرت جابر بن سمرہ کہنے رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت ادحیان فجعلت عنظر إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی القمر وعلی حلت الحمراء فیدہ وعقصن اندی من القمر حضور دی بارگاچ آیا سرخداری دھار حب جلا نبی کریم نے چپا زیبے تن کیتا ہو یا سی تے میں ویک رہاں ادھر چن بھی چمک رہا سی ادھر اے مدینے تا چن بھی چمک رہا سی کہ اے چن سوڑا یا مدینے تا چن سوڑا اس نتیجے تے پہنچیاں ہو چنا تو انہا سوڑا نہیں جنہا میرا چن سوڑا ہے فیدہ ہوا اقصن اندی من القمر اور توں اتنا سوڑا نہیں جتنا سوڑا تے میرا چن جتنے سوڑے تے میرے محبوب نے جتنے عالی تے میرے محبوب نے جتنے تے رتبے والے میرے محبوب نے اور جو مقام اللہ تعالی نے میرے حبیب نو عطا فرمایا اور چنہ او مقام تے تینوں ہی نہیں عطا فرمایا او مقام تے تینوں ہی نہیں عطا فرمایا اور کہن والا کہن دے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اوہ کیسا ہوئے گا جنہیں انہوں بنایا ہے اوہ کتنا عالی ہوئے گا جس نے انہوں بنایا ہے جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں بنایا ہے حضرات میں عرض کر رہے ہیں وہاں کے حسن بھی عالی مقام بھی عالی تے عزت عظمت دے اندر بھی عالی اور اتھے اکاشک دی روح تڑپی تے کہندہ کیے تو سونا جگ تو ود سونا تے دے حسن جمال دے عاشق ہیں تیڑی ظلف دے والوچی فس گئے ہیں تیڑی ظلف کمال دے عاشق ہیں تیڑی ظلف دے والوچی فس گئے ہیں تیڑی ظلف کمال دے عاشق ہیں تیڑی گال مٹھی وطمہ کھیتوں تیڑی جنیا گال دے عاشق ہیں تیڑی ظلف خان یوسف دی تیڑی ظلف تیڑی ظلف دے عاشق ہیں حسیدت سرگار تو عڈے عاشق ہیں چاہے حضرت یوسف علیہ السلام تو اسلام آلہ سن وہ کسے نے بڑی گفتگو کر دے ہو یا کہہ نا حسن یوسف حسن یوسف اتنا آلہ حسن یوسف اتنا آلہ اتنا حسن اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نوہ عطا کیتا اور ایک بزرگ کھڑے ہو گئے انہا کہہ جی ایک جملہ میرا بھی لے لو انہا کہہ جی انہا کہہ جی زولیخہ ہو سی خود خدا جس نو زولیخہ ہو سی کہ جو یوسف تے عاشق ہو گئی لیکن محمد عربی او نے خود خدا بنایا ہے تے اپنے یار دا دیوانہ ہو گیا اپنے معبوب دا دیوانہ ہو گیا اپنے سونے دا دیوانہ ہو گیا اما آئیشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی اچھی گوزر سبحان اللہ آپ فرماندیاں نے حضور دا حسن ایسا سی میں کہا چلو امی کلوی پوچھئی ہے حضور دا حسن کیسا سی امی جی تسیدہ سو امی جی فرماندیاں نے حضور دا حسن ایسا سی جو دوں حضور نبی اکرم صلی اللہ سلم بیٹھے ہوں دے سنت رات دے ٹائم آپ دے چیرے دی روشنی اتنی ہوں دی سی کہ میں سوئی وچھ دھاگا پا لیندی سی میں سوئی وچھ میں کہا مولوی جی تیرے کلتا دن سوئی دھاگا نہیں پیندا امی جی فرماندی ہے حضور دا چیرہ انہا حالا سی کہ رات رون ٹیوہ بھی نہیں سی پلدہ ہوں دا میں ویکھ دی ساں دے سوئی وچھ دھاگا پا لیندی سی تینہ دی ساں میں امی پاک دیاں پڑھنی ہیں سننا امی جی فرماندی ہے ایک دن رات ٹائم سی تی میری سوئی گم گئی تی تھوڑی دیر ہوئی میں ویکھے آ کہ سونے آدھا سونا آ گیا کوئی آرگج کے سبحان اللہ سبحان اللہ کیے تی گناہ بھی معاف ہون دے اللہ پاک رتوے بھی بلند کر دا مقام بھی دیں دے لہذا نبی پاک دے ذکرج محبت سبحان اللہ کی کروا بات امہ جی آمنا کہو گے میں بڑے بڑے فرمان سنا رہے امہ جی عائشہ فرماندی نے بہت سوئی گم گئی تی نبی پاک آ گئے آپ فرماندی نے حضور دا چہرہ جدو حضور آئے آپ فرماندی نے میں چراغ بالر دی کوشش کی دی چراغ بھی بج گیا امہ فرماندی نے حضور آئے چہرے دی نور دی جدو لاٹ نکلی نا چہرے چھو امہ جی فرماندی کمرہ بھی روشن ہو گیا تے میں سوئی بھی مل گئی کیسا اس مسیح یار حضور دا رات دیں دھیرے کمرے حضور آن اور حضور دے چہرے دی نور دی بجا تو امہ فرمائے کہ میں حضور دے چہرے دی نور دی بجا تو کمرہ بھی روشن ہو گیا تے سوئی بھی میروں مل گئے امہ فرماندی میں بیٹھیں قرآن پڑھ رہی اللہ سب انہوں قرآن پڑھن دی توفیق اطاف ساڑھے بچے انہوں قرآن پڑھن دی توفیق اطاف امہ فرماندی میں سورہ یوسف پڑھ رہی امہ فرماندی میں ایت پڑھ رہی یا نبی اوہ جو بی بیاں بیکھیا یوسف علیہ السلام انہوں تے لو جی انہوں اپنے ہاتھ کٹ لے تے فیروں کہنے لگی ہیں اے تے انسان نہیں اے تے ماہ آزا اللہ بشر اے تے بشر نہیں اے تے کوئی عظیم فرشت ہے تے امی جی کہنے لگی ہیں حضور انہوں بی بیاں یوسف علیہ السلام انہوں بیکھیا تے انہوں اے حال ہو گیا تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سلام انہوں آپ دے سنتے علیہ وآلہ کس انہوں بیکھ کے میرے معبوب دے حسن دے پردیاں چو بولو میرے معبوب دے حسن دے پردیاں چو ایک پردیاں چو ایک پردیاں چکیا امی جی پہ ہوش ہو گئی امی جی انہوں ہوش آیا اور کوئی جناب چھٹلاونا بھی چاہتے چھٹلا نہیں سکتا اس حدیث نو جی دی رابی مائش صدیقہ مومنہ دی مائے تاندار صداقت دی بیٹھی آپ فرمان دیاں نے کہ جدو اے معاملہ ہویا میں نو ہوش آیا میں آگے ہیں یا رسول اللہ یا عبیب اللہ اگر اوت پاڑڑا ہے حسن جڑا میں ٹھائنا بیکھ لیں دیا تلیدیں ہوتے اپنے دل کٹ کے رکھ دیں دیا انہوں پتہ بھی نہیں سی لگے ناچہ جو حسن اللہ نے آپ نو عطا فرمات تلیدیں ہوتے تلیدیں ہوتے تلیدیں ہوتے اپنے دل رکھ کے کٹ دیں دیا انہوں پتہ بھی نہ لگ دا اوہ حضرات اگرامی اوہ لکھن والا لکھ دا ہے اللہ نے معبوب دے چیرے تے ستر ہزار پردے پائے سے ستر ہزار پردے معبوب اکرم صلی اللہ اور اوہ پردے بھی عرش تو ہوتا 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 نہیں اوہ پردے بھی عرش تو ہوتا ہوتا نہیں تے علمی باتا نہیں اے پردے بھی عرش تو ہوتا ہوتا نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دے چیرے تے پائے نے تے اوہ اگر پھر کسے دے سامنے آ جاندہ اوہ میں دس یہ ہے کہ حسن یوسف تے جزے حسن محمد تے کلے حسن یوسف تے جزے حسن محمد تے تمامے اوہ اگر تمام نوو بیک لیندہ تے پھر گل کردہ نا اوہ حالی تمام نو نہیں بیکھے ساری اوہ لینو بیکھے تے ساری اوہ لینو بیکھے کہہ لگے وہ اکسن من کا لم ترکت اے حضرات اوہ حضرت حسن بن ثابت دیبار گا دے اندر جانے آ حضرت حسن بن ثابت نے بڑے بڑے بادشام دے کسیدے لکھے حضرات بڑے بڑے شیر لکھے حضرات ادھر کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالی آلے واری وسلم دے بارے گلہ گیتیاں حضرت حسن بن ثابت آگے نبی نے مر بچھا دیتا اپنی کلی کملی بچھا دیتی آہ حسن میں محمد دینات سنا آہ حسن میں محمد دینات سنا حضرت حسن آگے آگے پڑے آگے وہ اکسن مل کلم ترکت تو اینی سارے کو ذرا محبت نال کلم ترکت تو اینی واج مل کلم تل دن نسا خلق تا مبر آم من کل عیب کان لک کد خلق تا کما تشا آہ آہ سرکارت پڑے جائے سونا کوئی نہیں دیتھا سرکارت پڑے جائے سونا حضرت حسان بن صاحب بیتنو کہی حسان تسی تسی مدینہ وے کھیا تسی تی مکہ وے کھیا حسان اے تس ہی کی کر دیتا کہ تو سونا نہیں وے کھیا حضرت حسان کہنے آؤ نا میں تی بارگاچ لے جام مکہ وے کھیا مدینہ وے کھیا مشرق بھی مغرب بھی بے کھیا شمال بھی بے کھیا جنوب بھی بے کھیا آدم بھی بے کھیا یوسف بھی بے کھیا موسیٰ بھی بے کھیا عیسیٰ بھی بے کھیا آؤ نا ہو دی بارگاچ لے جام ہو دی کل تانو نا پوچھو دی ماں کہ مصطفیٰ کیسے حضرات میں آکے حضرت حسان بن صاحب تسی کہہ رہے ہو باق سنو مل کلم ترکت تو آئینی باچ مل مل کلم تل دن نسا خول مبر رام من کل لی عیب کان لک کد خول اک مات شا تو آٹے جی سونا کوئی نہیں ڈٹھا تو آٹے جی سونا کسی مانے پیدا ہی نہیں کی تا حضرت حسان کہند رہے آ لے جا آم کدھے کون چی سال لے جا رہے آم دے او دے کون لے جا مان مگر بھی ڈٹھا شمال بھی ڈٹھا جنوب بھی ڈٹھا او دے کون لے جا آ آ تنو جبریل دی بارگا آم آ ومغار بھی ہا اور جڑک اندر لوگو سن لے میں مشرق دے اندر بھی گیا میں مغرب دے اندر بھی گیا میں شمال دے اندر بھی گیا میں چنوب دے اندر بھی گیا جدو آدم نو فرشتے سجدہ کر رہے سا جدو آدم تھی پیشانی اندر محمد نور چمک رہے آسی میں ادھو بھی موجود سا جدو ابراہیم نارے نمر اتے اندر جارے آسی میں ادھو بھی موجود سا جدو اسوائیل دیکھ لیتے چھوڑی چر رہی سی میں ادھو بھی موجود سا جدو یونس مچھلی تے پیٹ تے اندر سی میں ادھو بھی موجود سا میں اس نے یوسف بھی بکھی میں ایسا دا کمال بھی بکھی میں موسا دا جمال بھی بکھی لیکن لوگو سن لے سن لے سن لے لا مہارا قبل ہوں والا بعد ہوں مسلا ہوں سنے نا تو آڈے تو پہلے کوئی تو آڈے جا بکھی آ نا تو آڈے تو بعد کوئی تو آڈے 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 موسیقی اللہ موسیقی 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 او پاک نبی دا او حسن وی آلہ تیرا تلو چمکاں مارے تک کے آپدہ نوری مخیڑا وچھ وچھ جاول تارے چیرا پاک نبی دا سونا تے ایسی صورت پیاری نبی تے حسنوں جمال تُس دے کے اواری دنیا ساری اوہ یہ سان تُسی دا سنا تُسی دے نبی پاک دا دیدار کردے رہے ہو تُسی دے نبی پاک دا دیدار کردے رہے ہو تُسی دے نبی پاک نمی بکھیا تُسی دے سنا کہ اِنہاں ورگاں کوئی نہیں کسے مانے نہیں جانے سننا آسان بن ثابتہ جملہ اور نبی پاک روک دیں دے آسان کی گلنہ کر رہے ہیں لیکن نبی پاک دے کہندنے اللہ ہم آئیت ہو بیروحی القدس اور نبی پاک دے دوامہ دے رہنے اور نبی پاک دے کالی کملی دیاں چادرہ دے رہنے اور کہندہ تو آٹے جیہا سونا بھی کوئی نہیں نٹھا کسے مانے بھی کوئی نہیں جنیا کہ افانو اللہ نے ہر آئیت ہو پاک پیدا کیتا ہے کل مکی نہیں آ فرما دینے کال لکا وہ آسان کمال کر دیتا نبی دی آشقہ گلمی توڑ دیتا ہی اب آتی مقا دیتیا کلی ختم کر دیتیا اور آ فرما دینے لوگو سن لے وہ سن لے وہ کال لکا اور کد خلکتا کما تشا اور جے میں تو سجایا اوہ میں انہیں بنایا اور میں نو دسونا انہیں بنایا ہے بنایا ہے نا معبوب نو تے معبوب دی مرضی دے نال تے پھر پہلے کون سی جڑا داس رہے سی ادھا نہیں ادھا بڑا بنا رہے سینا اللہ تے شاعر کہندہ ہے کان لکا کان لکھتا کما تشا اور جے میں تو سانچایا اور جے میں تو سانچایا تو سانچایا تے توانو بنایا اور میں کہنا اے اگلہ تیری سمجھوچ نہیں آنوالیا کہناء یہ گلہ نے کون تو پہلے دیا اے اگلہ نے اے ا ججدم� گل ہوئے تے کوئی سمجھے اے اجدی گل ہوئے تے کوئی بندہ کر بھی سکتے کہاں تے اجدی گل نہیں اے تے کون تو پہلے دیا گلہ نے اوہ جدو کونوی نہیں ہے اوہ دوں اے اوہی سی اے بھی سی کونوی نہیں ہے اے اوہی سی اے بھی سی حضرات میں اسماعیل حقیت رول بیان چوئے ابارت پیش کرنے لگا آپ فرما دے رہے ہیں اللہ کلہ آبادتی خلوت دے اندر کلہ خلوت دی جلوت دے اندر کلہ اس بے دل دے دل وچ خیال آیا میں اللہ وہاں کوئی میں نووے کے دسے میں کنہ سونا لگنا ہوں میں اللہ وہاں کوئی میں نووے کے دسے میں کنہ سونا لگنا ہوں انہیں آدھیتی کان وچو سونے نبی انہوں ظاہر کیتا حضرات پتہ ہے جملہ سننے میرا سبق دے رہے ہیں اور بات اگرے لے کے گا رہے ہیں مکان میرا بھی کوئی نہیں مکان تیرا بھی کوئی نہیں زمانہ میرا بھی کوئی نہیں شریک میرا بھی کوئی نہیں شریک تیرا بھی کوئی نہیں اوہ انجر رولا پہ جائے گا اور سونے آہ پیارے آہ ماں بھوبا پھر بنایا پھر معبوب نو بنایا تے بڑا یالا بنایا ورنہ اسماعیل لکی دے میں پوری عبارتیں پڑھ کے سنان دا کہ اکھاں کے میں بنایا چیرہ کے میں بنایا زبان کے میں بنایا اے دل دی تھڑکن جڑی اللہ نے معبوب دی بنایا محبوب دی دل دی تھڑکن لکھنوالا لکھ دا ہے کہ اے پیار نال بڑھائی محبوب دا دل رحمت نال بڑھائی حضرات اے تے اپنے معبوب نو بڑھائی اے تے میرا موزونینے میں ارز کر رہے ہیں کہ کان لکا کد خلک تک مات شاہ آ پا تک لے جاما جملہ مکاما حضرات اے کوئے جملہ سننا زبان اللہ کو سارے باواد بلند سبان اللہ کو اچھی سب اور میں جملہ دے رہا حضرات اے کوئے اے کوئے جنہیں قریب تو تکیا عالم بیداری تکیا اے کوئے جنہیں عالم بیداری چھ نہیں جنہیں اکھا میٹھیاں تے مدینے دہ تاجدار آگے حسان بن صاحبے تے اکھا کھول کے ویکھ رہے ہیں مصطفیٰ دی بارگاچ بے کے کہہ رہے ہیں صحابہ دے مجمع بے کے گل کر رہے ہیں اوہ پیر میرے علی شاہ رہ جان توڑیاں سنتاں تے آجاوے توڑا ناناں تے آگے آگے میرے علی شاہ سارے چھڑن پتراں تو میریا سنتاں کیوں چھڑیاں حضرات نانے تے تو ترے دی گلووے تے تاجدار گولا گولے دا تاجدار پیر میرے علی شاہ علی دا بھی پتر نبی دا بھی پتر خوصے آزم دا بھی پتر تاجدار گولا گولے دا لڑا جدو نبی نوے کھتے آکھے آجے سکھ میں تروں دی وہ دے ریئے کیوں دلڑی اداسے گھنے ریئے لولوں وچ شوک چنگے ریئے آجے نینہ لائیاں کیوں چھڑیاں تاجدار گولا کیا کھوگے تاجدار گولا پتہ کیا دینے اوہ بائزدت مجمع مرکزی جامعہ مسجد انوار مدینہ آل معروفت بیوالی مسجدہ بائزدت مجمع میرے سامنے اور میں اپنے معروضات بلکل غتم کر رہیاں تاجدار گولا پتہ کیا دینے اوہ سنو 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 حسان بن ثابت بھی کہندہ سی تے میں بھی کہہ رہاں اس صورت نو اوہ میں جانا کھاں جانا کھ کے جانے جانا کھاں اوہ سچ آنکھاں کے رب دی میں شانا کھاں جس شان تو شاناں سب بڑیاں اوہ مخ چائیں بدر 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 اللہ 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 نارا اے رشانہ نارا اے رشانہ نارا اے حدلی نارا اے غفیہ اوہ مخ چائیں بدر شاشانییں متھے چمک دی لاتے نورانییں اور گج کے سمولے تھی گج کے باہزد میں مات چکے گا میرے سامنے سرگار اٹھ پو دوسری کیمرہ کو مال ہو آج سن دیرا محبت دینا قالی زلفت اکھ حسن مصطفیٰ دا تذکرہ سامنے راکھے تاہیدار گولڈا کی کہنے قالی زلفت اکھ مستانی مخمور یکی حنمد بریان میں آگے پیر میرے علی شاہ ایتھے رک جائے گا آپ اور میں نہیں ہوں نہیں آپ پہ ہی پڑھ کے پھر آپ پہ کہنے سبحان اللہ کمال کر دیتا پیر میرے علی شاہ نے سبحان اللہ کہہ لو سبحان اللہ سارے بول پہ وہ نبیدیں آتے نبیدیں ذکر دے چکلو چکیا ہتھ بھی کمان ہے بولیا بھی کمان ہے اے بیٹھیا بھی کمان ہے اے گڑیاں بھی کمان گیاں اے لمحات بھی کمان گئے اور چوکانچ بے کے وقت گزارنا سوکھ ہے بار گلنا کرنیا سوکھ ہی آنے اور بار وقت لنگ جائے اسی برداشت نہیں کر دے کہ ادھر تھوڑا جہا ٹائم ہوتے ہو جائے اسی کہنا ہے ٹائم ہوتے ہو گیا اور اپنے واسطے نہیں ٹائم ہوتے نبیدیں ذکر واسطے ٹائم ہوتے بس موزون الوفا بات ختم ذرا کہ پیر میرے شاکی کہنے سبحان اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے اس واسطے روو آباد روو اللہ اس نبید ذکر کے ساتھ کے بیماریاں دور فرمائے پرشانیاں دور فرمائے سبحان اللہ مہ اکمل کا مہ اجمل کا مہ حسن کا میرے علی شاہ رکھ جا آب فرمائے نے نہیں نہیں گل سون کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی یا رسول اللہ کتھے میرے علی آب تو ہاتھ مکھڑے والیا کتھے میرے علی آب لیل دیا ظلفان والیا کتھے میرے علی آب حامیم دیا قدلہ والیا کتھے میرے علی یا سیند سیرے والیا کتھے میرے علی آلم نشرخت سینے والیا کتھے میرے علی آب مازا غلب سر دیا اکھا تے سرمے والیا کتھے میرے علی آب کتھے میرے علی آب کتھے تیری سنا سنا آقا میں کتھے توڑی سنا کتھے آقا میں کونہ دساں آہ جدے لب ایسے جدے دند ایسے جدی زبان ایسی جدی آنکھا ایسیاں آہ جدہ مو کھل دا سی تے دوہاں دتھاں دے درمیان ویتھ سی اور نور دیا لاتا نکو بھی اوہ میں کتھے دساں آہ جدے غصن دیاں گلان اوہ میں کھی بیان کر آہ جد جلوے دیاں گلان کہ جنہیں اک باری ویکھیا انہیں آکیا تو اڑے جیا نہیں ویکھیا کوئی کہندہ بل اغل اولابی کمالی ہی کشف دو جا بی جا مالی ہی ہاں سنت جنی و خسالی ہی سلو علیہ وآلہی کوئی کہندہ مولا یسلی وسلم دائماً ابدا علیہ حبیب بکا خیر خلق کل امین اوہ کین والے نے تے اپنے اپنے اندازج کیا کسے کیا کسے کیا کھیا کسے کیا کھیا پر میرے لیشادی گلتے ٹکلا گیا کہ کتھے میرے کتھے تیری سنا حضرات ساڈا ویکھنا ہو رے انہا دا ویکھنا ہو رے صدیق دا ویکھنا ہو رے فاروق دا ویکھنا ہو رے عثمان دا ویکھنا ہو رے علی دا ویکھنا ہو رے حسن دا ویکھنا ہو رے حسین دا ویکھنا ہو رے نبی دیا یارا دا ویکھنا ہو رے دلدارا دا ویکھنا ہو رے انہا اپنے اپنے جملیاں دیا ترجمانیاں گی دیا انہا اپنے اپنے جلمیں دی گل گی دی تے پیر میرے لیشادی گیندے نے کتھے میرے علی اوہ کتھے تیری سنا اور گستاخ کیاں کتھے جاڑی بھائی اکھاں پتہ نہیں کتھے پہنچ گئی ہیں سرکار تسیل یا علیہ دور تو بھی کئیان ویکھیا نزدیک تو بھی کئیان ویکھیا دور تو بھی کھنالے نے اپنی ترجمہ نہیں کی تھی ہر حوالے دینال حضوردہ حسن آلیہ نبی پاک نے بھی جبریل کو پچھے اسی جبریل نے کہا سی سرکار نے پچھے اسی ایک روز جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاو کیسے ہم روح الامی کہنے لگے اے شاہ رخ اے شاہ تیرے رخ کی قسم آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا لم ار قبلہو ولا بعدہو نہ پہلے کوئی تو ہڈے تو سونا نہ توڑے تو بات کوئی توڑے تو سونا زندگیاں ختم ہوئیں کلم ٹوٹ گئے پر تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين